بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ آج ہمارے دو سینئر ساتھیوں آمر میر اور عمران شفقت کو سائبر کرائم ونگ لاہور نے گرفتار کیا ہے ایف آئی اے میں ان کے خلاف دو لگ لگ ایف آئی آر درج تھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ اچانک وہ اس سلسلے میں ان کو تفتیش کیلئے بلایا گیا تھا اور گرفتار کر لیا گیا تو صحافیوں میں کافی حیجان اور حیرت پائی جاتی تھی کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کو کیوں گرفتار کیا ہے لیکن صحافیوں میں اس حوالے سے اس گرفتاری کے حوالے سے کافی بیچینی پائی جاتی ہے اگرچہ صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں اس وقت ایف آئی اے کے ساتھ جو ہیں وہ بات چیت بھی کر رہی ہیں تاکہ شخصی زمانت پہ ان کو رہا کروا لیا جائے اور چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے یہ دو ایف آئی اے ہوئی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی صحافی اس طرح بچ سکے گا تو اس کو ایف آئی اے کے سائبر کریمنگ کا کسی بھی وقت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لہٰذا یہ گرفتاری جو ہے جس طریقے سے عمل میں آئی ہے یہ قابل مضمت ہے لیکن میں آپ کے انفارمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ گرفتاری کی جو وجوہات ایف آئی اے کی طرف سے بتائی گئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایف آئی اے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ملزم عمران شفقت اور عامر میر کے خلاف ایف آئی اے نمبر ایک سو ستائی بڑا دو ہزار اکی اور ایک سو اٹھائی بڑا دو ہزار اکی زیرے دفعہ چوبیس بیس تیرہ گیارہ پی ای سی اے دو ہزار سولہ اور اس کے علاوہ پانچ سو پانچ فور سکس نائن اور پانچ سو نو تیپے کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے اور پھر انہی دو مقدمات کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ان دونوں مقدمات میں عمر میر اور عمران شفقت پر الزام ہے کہ انہوں نے عالی عدالتوں ججوں پاک فوج اور خواتین سے متعلق تزہیق امیز رویہ اختیار کیا اور نامناسب الفاظ بولے گئے یوٹیوب چینل پر چلنے والے دو چینل گوگلی اور ٹیلنگز کے نام سے ایسے پیغامات اور پروگرام نشر کیے گئے جس سے قومی سلامتی کے داروں اور عالی عدلیہ کی بنیاد کو کمزور کر کے عوام اور ان کے اداروں پر اعتماد کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور مزید برا خواتین کے ساتھ بھی تزہیق امیز رویہ اختیار کیا گیا دونوں ملزمان کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے تو ناظرین یہ اچھی خبر نہیں تھی اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ ان کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن میرا ایک خیال تھا کہ اگر ان کو بتایا جاتا تفتیش کے لیے بلائے گیا جو کہ ایف ای اے کا طریقہ کار ہے کہ تفتیش کے لیے جس طرح نیب بھی اسی طرح کرتی ہے کہ تفتیش کے لیے بلاتے ہیں پھر ان کے گھر والوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کے بندے گرفتار ہیں اسی طرح ان دو صحافیوں کو بلائے گیا اور پھر اطلاع دے دی گی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تاہم ان کو زمانت پر چھوڑ دیا گیا ہے چونکہ ہماری صحافتی تنظیمیں جو ہیں ایف ای اے کے ساتھ رابطے میں تھی اور ایف ای اے کو یہ یقین دھانی کروائی گیا ہے کہ جب بھی اس سلسلے میں تفتیش کی ضرورت پڑے گی تو آمر میر اور عمران شفکت جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور وہ پروگرام جن کو بنیاد بنا کر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے ان کو بھی دیکھا اور پرکھا جائے گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ